پشاور یونیورسٹی میں جمع ہونے والی فیسوں میں بڑے پیمانے پر بے قادگی کا انکشاف ہوا ہے یونیورسٹی میں جمع ہونے والی فیس خزانے میں جانے کی بجائے ملازمین کی جیبوں میں جانے لگی فیس خزانے میں جمع نہ ہونے کے باعث متعدد امیدوار امتحان دینے سے بھی محروم ہو گئے یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق کچھ اہلکار چار سو روپے جمع کر کے امیدواروں کو چار ہزار کی رسید دیتے آ رہے تھے نشان دہی پر عالی حکام کی بجائے درجہ چہارم کے ایک ملازم کو قربانی کا بکرب بنا دیا گیا صرف امتحانات ہی نہیں دیگر داخلہ فیسوں میں بھی طلبہ کو لوٹا جاتا رہا جبکہ یونیورسٹی انتظامیہ نے ایک ملازم کو موتل کر کے ان طلبہ کا مستقبل دعو پر لگا دیا جو یونیورسٹی میں کرپشن کے باعث امتحان سے محروم رہ کر ایک سال گواں بیٹھے کیمرمن نیاز علی کے ساتھ فوزیہ زیب 92 نیوز پشاور